السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر پورا ایک توفان ایک سیلاب آیا ہوا ہے ہر آدمی وہ اپنے اصا تیزہ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے لیکن میرے محترم مدروقو اس کا ایک دوسرا بھی پہلو ہے یہ ہمارے اصا تیزہ جو بچپن میں اپنے شاگردو کو سمارنے کے لیے نکھارنے کے لیے کئیسی کئیسی قربانیاں دیتے ہیں محنتیں کرتے ہیں اور شاگرد فارغ ہونے کے بعد ڈگری لینے کے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کو کبھی اپنے اصا تیزہ کا خیال بھی نہیں آتا اور وہ اصا تیزہ کس حال میں زندگیاں گزارتے ہیں بیمار ہو چکے ہیں شوگر اور بلٹ پریشر کا پرابلم ہے اور حالت یہ ہے کہ بی پی کی گولیاں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں گھر میں پیسے وہی ہمارے اصا تیزہ جنہوں نے ہم میں سے بہت ساروں کو انجنئر بنایا ڈاکٹر بنایا سوفٹ ویر انجنئر بن کے فورین کی بڑی بڑی کمپنیوں میں جاپ کر رہے ہیں اور دینی اعتبار سے حافظ قرآن عالم دین مفتی بنا دیا کسی مدرسے کے محتمیم بن کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کسی علاقے کے شیخ بن کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اصا تیزہ کا حال یہ ہے کہ فقر و فاقع کی وجہ سے وہ استاد محترم لاغیر اور بیمار ہو چکے ہیں اور میں نے دیکھا ہوں ایسے استاز الاسا تیزہ جن کے شاگرد کئی کئی مدرسوں کے محتمیم جن کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ملک کے باہر امریکہ یوکے سعودی دبائی اومان قطر ایسے ملکوں میں ایسے شاگرد جنہوں نے پیدا کیے وہ ایسے ایک استاد محترم معروف شہر میں اس شہر کا نام نہیں لوں گا شیخ الحدیث کسی زمانے میں جن کے علم حدیث کا توتی بولتا تھا لوگ صرف ان کے نام پر اس ادارے میں اس مدرسے میں داخلہ لیا کرتے تھے وہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں بیمار صاحب فراش بستر مرگ پر لیٹے ہوئے آرام کر رہے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہم اپنے گاؤں سے سفر کر کے حالانکہ میں ان کا شاگرد نہیں ہوں میں نے ان سے براہ راست کوئی تعلیم حاصل نہیں کی ہمارے ایک عزیز دوست جو ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے بولے میں اس شہر میں جا رہا ہوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں اللہ والوں کی زیارت ہو جائیں گی گئے ہم وہاں پر ان کے مکان پر پہنچے ان کی عیادت کرنے کے لیے پتا چلا کہ وہ اکثر اوقات بے ہوش ہوا کرتے ہیں شوگر اور بلڈ پریشر اور بیماریوں کی وجہ سے محترم مدروق انتہائی افسوس ہوا جب کچھ باتوں کا علم ہوا اولاد پوچھنے کے لیے تیار نہیں اور شاگردوں کے نام کے آگے پیچھے اتنے بڑے بڑے القاب کوئی اپنے اس استاد محترم کو آ کر دیکھنے اور ان کی مالی امداد کرنے کو تیار نہیں ہم لوگوں نے دیکھے وہ زمین کے اوپر ایک شطرنجی بچھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر آرام کر رہے ہیں اتنا افسوس ہوا ایک زمانے میں جن کے علم حدیث کا توتی بولتا تھا آج وہ بیچارہ شخص اپنے گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے شاگرد اگر اپنے ان استاد محترم کی فکر کرتے تو انڈیا کے اچھے سے اچھے ہسپیٹل میں ان کا علاج کرایا جا سکتا تھا اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ اطلاع ملی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک شہر میں اصلاح معاشرہ کے جلسے کے سلسلے میں جانے کا موقع ملا جلسہ عشاء کی نماز کے بعد تھا عصر کی نماز کے بعد وہاں کے مقامی علامہ کے ساتھ بیٹنے کا موقع ملا تو ایک مولی صاحب وہیں کے کسی مدرسے کے نازم صاحب تھے وہ ایک کارگزاری سنانے لگے بولے مولانا ہماری پہچان میں ایک امام صاحب جنہوں نے تیس سال تک ایک مسجد کے اندر امامت کی خدمت انجام دی تیس سال تک اب وہ بیچارے بھوڑے ہو گئے ضعیف ہو گئے تو قریب میں کسی دیہت کے اندر ان کے بیٹے کا گھر تھا وہ ضعیفی کی وجہ سے اب جب امامت نہیں ہونے لگی تو وہ بیٹے کے پاس منتقل ہو گئے بیماری دن بہ دن بڑھتی گئی اور حالت یہاں تک پہنچی میرے محترم مدرگو اسی دیہت کے اندر کوئی علاج کرانے والا نہیں کوئی وقت پر کھانا دینے والا نہیں وہ امام صاحب تیس سالوں تک پورے خلوص کے ساتھ ایک مسجد میں امامت کرتے رہے وہ اسی دیہت کے اندر انتقال کر گئے ایک دم گمنامی کی حالت میں گاؤں والوں نے ان کو وہی پر دفن کر دیا اور بعد میں پتا چلا کہ فلانے مسجد میں جنہوں نے تیس سال تک امامت کی تھی گاؤں میں اس طریقے سے بیمار ہوئے بیماری کی حالت میں انتقال ہوا اور وہی پہ ان کو اس طریقے سے دفن کر دیا گیا میرے محترم مدرگو افسوس کی بات تیس سال تک جس نے مسجد میں خدمت انجام دی سینکڑوں جواریوں کو سینکڑوں شرابیوں کو گنہگاروں کو ان کی وجہ سے توبہ کی توفیق ملی ہوگی اس محلے کے اس بستی کے سینکڑوں بچے علم قرآن سے مستفیض ہوئے ہوں گے اس کے باوجود امت نے ان کو یہ سلہ دیا بعد میں کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں قسم و پرسی اور گمنامی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہمارے بچپن کے زمانے میں جہاں پہ ہماری عالمیت کی ابتدائی تعلیم ہوئی ایک مولوی صاحب وہ حافظ قرآن عالم دین تو تھے نہیں لیکن بزرگ تھے ماشاءاللہ تجوید کے ساتھ میں قرآن پاک پڑھتے تھے اور جو بستی کے گاؤں کے بچے آتے ہیں ان لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے اور مدرسے کی نگرانی کرتے تھے کئی سالوں تک اس مدرسے کے نگران رہے اور ماشاءاللہ گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے رہے اب عمر کی وجہ سے بذرگی کی وجہ سے وہ مدرسے سے پھر اپنے گاؤں منتقل ہو گئے ان کے گاؤں میں جب منتقل ہوئے تقریباً ستر پچھتر سال ان کی عمر ہوگی میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا اپنے بچپن کے زمانے میں وہ سائیکل کے اوپر ایک مسجد میں امامت کیا کرتے تھے سائیکل پہ اس مسجد میں امامت کے لئے جاتے اور خالی اوقات میں ٹیوشن وغیرہ پڑھایا کرتے تھے آخری سانس تک آخری سانس تک مسجد اور قرآن پاک کی خدمت کرتے رہے اور انتقال سے کچھ وقت پہلے طبیعت خراب ہو گئی صاحب فراش وئی حال میرے محترم مدروقوں ایسے جو ہمارے بزرگ علامہ ہیں ایسے جو ہمارے بزرگ عیمہ ہیں جو اپنے زندگیوں کا ایک لمبا عرصہ وہ ہم جیسوں کو تراشنے ہم جیسوں کو سوارنے کے لئے لگا دیتے ہیں اور جب وہ بیچارے بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں اور ہمارے تمہارے جیسے لوگ بڑے بڑے مقام اور بڑی بڑی پوسٹ کے اوپر پہنچ کر خالی فیس بک پہ ایک میسیج پوسٹ کر کے اپنے اسا تیزہ کو خراج تحسین پیش کر دیتے اور اس کے بعد کبھی ان کے احوال جاننے کی فکر نہیں کرتے وہ ہمارے اسا تیزہ کس حالت میں ہیں اسی لئے میرے محترم مدروقو اسلاح معاشارہ فاؤنڈیشن نے یہ بیڑا اٹھایا ہے ایسے تمام علامہ ایسے تمام ایمہ ایسے تمام حفاظ چنہوں نے کسی مدرسے کے اندر کسی مسجد کی امامت میں کسی مسجد کی معزنی میں کسی مسجد یا مدرسے کی خدمت میں اپنے زندگی کا ایک لمبہ عرصہ گزار دیا اب وہ بڑے ہو چکے ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن ایسے لوگوں کو اپنی طرف سے ہر مہینے ایک وظیفہ دے گا یہ بات میرے ذہن میں پچھلے کئی سالوں سے ہے لیکن مسئلہ یہ تھا اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا خود اپنا کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا اللہ کا کرم ہوا احسان ہوا ہم نے گورنمنٹ کی جتنے بھی پروسیسنگ ہوتی ہے اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا خود کا پین کارڈ بنا کر اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا خود کا بنک اکاؤنٹ بنا لیا ہے تاکہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوگا وہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ کے تھرو ہوگا اور ایسے تمام لوگ جن کو وظیفہ دیا جائے گا ان کے اکاؤنٹ میں ہم ڈائریک پیمنٹ پہنچا دیں گے ہر مہینے کو تاکہ یہ جو ہمارے بذرگ علامہ ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنے زندگی کا ایک لمبا عرصہ مدرسہ یا مسجد کی خدمت میں گزار دی اب بڑے ہو چکے ہیں صاحب فراش ہو چکے ہیں تو ایسے تمام علامہ ایمہ مسجد کی خدمت کرنے والے معزن انشاءاللہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن ان کی خدمت کرے گا اس لئے میرے محترم مدروق اصلاح معاشرہ کے جتنے ممبران جن تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اس سلسلے میں ذمہ داری لے کہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے ایسے کسی بزرگ ایک امام صاحب کی خدمت کروں گا یا دو امام صاحب کی خدمت کروں گا یا تین علامہ کی خدمت کروں گا یا میں اپنی طرف سے کسی کی خدمت کروں گا تو ہم انشاءاللہ آپ کا جو دیا ہوا وظیفہ ہے وہ جن صاحب کو پہنچ رہا ہے ہم اس کی مکمل ریپورٹ آپ تک پہنچایا کریں گے تو آپ کے بھی علم میں ہونا چاہیے کہ ہم اتنے علامہ کے پیسے دے رہے ہیں تو وہ مستحق ہے ہم ان کو زکاة کے مد میں سے دیں گے جو ایسے ہے صدقات کے مستحق ہے ان کو صدقات کے مد میں سے دیں گے اور اتنے دنوں تک جو میں نے انتظار کیا وہ صرف اس لئے کہ بینک کا اکاؤنٹ ہمارے پاس میں نہیں تھا آج ہمارے پاس بینک کا اکاؤنٹ ہے تو جو آپ دے رہے ہو وہ ڈائریک بینک میں ڈالیے اور ہم جو دیں گے وہ ڈائریک بینک سے دیں گے تو پورا حساب کتاب وہ دودھ اور پانی کا پانی رہے گا ایک دم کلیر کہاں سے آیا اور کہاں پر گیا اسی لئے ہمارے ذہن میں یہ ترتیب سالوں سے تھی لیکن الحمدللہ ہم نے گورنمنٹ کی پوری پروسیسنگ کمپلیٹ کی اور اس کے بعد اب اس کو عمل میں لا رہے ہیں تو میں اصلاح معاشرہ کے تمام ہی ممبران سے بڑے ہی عدب سے درخواست کروں گا کہ بھرپور تعاون کر کے اپنے بزرگ علامہ کو اپنے بزرگ معزینین کو اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کیجئے آپ کا مال ایک ایسے انسان پر لگے گا جس نے سالوں تک مسجد کی اندر خدمت کی مدرسے کی اندر تدریس کی خدمت کی جو ایک عالم دین ہے حافظ قرآن ہے اور میرے محترم بزرگ اس کے ساتھ آپ کو جو دعائیں ملیں گی دعائیں آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بزرگ اور برگزیدہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کر کے آپ کی حاجات اور ضروریات کی تکمیل فرما کر دونوں جہان کی کامیہ بھی آپ کو عطا فرمائیں گے اور یہ جو اس لیے میں ہمارے تمام ہی دوستوں سے درخواست کروں گا آپ بینک کے ڈیٹیلز مجھ سے حاصل کیجئے کس اکاؤنٹ کے اندر آپ کو پیمنٹ ٹرانسفر کرنا ہے اور جب آپ پیمنٹ ٹرانسفر کریں گے اس وقت کے اندر ریمارکس میں پینشن یوجنہ ضرور لکھے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریکارڈ میں رہے کہ آپ کا پیسہ وہ پینشن یوجنہ کے لیے بھیجا ہوا ہے تو ہم اس کو پینشن کے مد میں ہی استعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق اتا فرمائے ہم تمام کو اپنے بذرگ علامہ کے خدمت کی توفیق اتا فرمائے ہمارے اس عزم اور ارادے میں ہم کو کامیابی اتا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ان برگزیدہ بندوں کی خدمت کا ہم کو موقع اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ